بسم اللہ الرحمن الرحیم دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور جسٹس محسن اکتر کیانی صاحب کے خلاف ایک اور شکایت سامنے آگئی ہے مس کنڈکٹ کے لیے کہا جا رہا ہے اور ان کو کام سے روکنے کی درخواست بھی کی جا رہی ہے کہ محسن اکتر کیانی صاحب کو کام سے روک دیا جائے یہ جو معاملہ ہے محسن اکتر کیانی صاحب کا اس میں جو سب سے پہلے ٹویٹ آیا تھا ہمارے سامنے آمیر سعید اباسی صاحب کا آیا تھا انہوں نے دکھا کہ ایگزیکٹیو کی مداخلت کا خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورڈ کے چھے ججز میں سے سینئر ترین جج جسٹس محسن اکتر کیانی کو کام کرنے سے روکنے کے لیے مس کنڈکٹ کا ریفرنس ڈائر کر دیا گیا ہے عوضے سے ہٹانے کی بھی استعداد کی گئی ہے اسلام آباد کے مقامی وکیل نے ریفرنس ڈائر کیا اس کی تفسیرات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پاکستان طریقہ انصاف نے اس کو ججوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کا ایک معاملہ قرار دیا ہے وکیل جو ہیں جی وقاس صاحب ہیں وقاس ملک صاحب جو ہیں یہ اکثر ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں اس سے پہلے بھی ججز کے خلاف یہ شکایات کر چکے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کسی کے کہنے کے اوپر شکایات کرتے ہیں اور کچھ بہت پروفیشنل لائر کے طور پر یہ وہاں مقبول نہیں ہے لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور یہ الیکشن و الیکشن بھی لڑتے ہیں وہاں پہ اسلام آباد بھار کے اندر اب انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں ان میں جو پہلا الزام لگایا وہ یہ ہے کہ پانچ ججوں کو ورغلایا جو سینئر جج محسن اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے اور ریاست کے خلاف ان کو اکسایا تو بات یہ ہے وہ پانچ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور سمجھدار ترین لوگ ہوتے ہیں جو ججز ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ دنیا کے فیصلے کرتے ہیں کیا ان کو کوئی جج برغلا سکتا ہے یا ان کو اکسایا جا سکتا ہے تو پہلا الیکشن تو یہی پہ فارغ ہو جاتا ہے کہ وہ ججز نے اپنی مرضی سے دستغط کیے ہیں اور وہ پانچ ججز ہیں حاضر سروس ہائی کورٹ کے تو ان کو برغلایا نہیں جا سکتا ایک الیکشن یہ لگایا ہے دوسرا الیکشن لگایا ہے کہ ان کے کوئی شاگرد تھے رانہ مجاہد صاحب ان کو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے مبینہ طور پر سینئر سیول جج یا ان کو سیول جج بڑھتی کروایا تھا اب وہ سینئر سیول جج ہے اس وقت وہ اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ جو رانہ مجاہد صاحب ہیں وہ دوہزار بارہ سے جج ہیں جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ دوہزار سولہ میں جج بنے اب بطور ججی انہوں نے اپنی پاور استعمال کر کے کسی کو نیچے جج لگوانا تھا نا وہ خود جج بن رہے ہیں دوہزار سولہ میں اور ان پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ دوہزار بارہ میں جو شخصیت جج بنی ہے ان کو انہوں نے جج بنوایا ہے اس وقت تو یہ وکیل ہوا کرتے تھے ایک اور الزام ان کے اوپر یہ لگایا گیا کہ ذلفکار ایڈوکیٹ قتل کیس جو ہے اس میں ملزمان کو ایک اپیل ان کی آتی ہے اور اس میں انہوں نے بری کر دیا اور یہ کہا گیا کہ یہ غلط کیا گیا معاملہ یہ ہے کہ ذلفکار ایڈوکیٹ مڈر کیس کے اندر ابھی تک ملزمان گرفتار ہی نہیں ہوئے یہ بھی جو فیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اور یہ شیرف ظلمروض صاحب نے یہ جو ہے ساری تفصیلات سامنے رکھی ہیں انہوں نے کہہ رہی ہے وہ تو ملزمان ابھی تک گرفتار ہی نہیں ہوئے اور جو بندیں بری ہوئے ہیں وہ نیچے ٹرائل کوٹ سے بری ہو کر آئے تھے اور وہ اس لیے بری ہو کر آئے تھے کہ وہ ملزمان قتل کے اندر شامل نہیں تھے شواہد مٹانے کا ان کے اوپر الزام تھا وہ دفعہ دو سو ایک کے مطابق چوتھا الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ اسلام آباد کچھری حملہ کے جو ملزمان نے ان کو بری کیا انہوں نے بری نہیں کیا وہ بھی ٹرائل کوٹ سے بری ہو کر آئے تھے تو الزامات ویسی بوگس ٹائپ کی امریک الزام یہ ہے کہ وہ فلاں فلاں جو پیپر ہیں وہ اسٹام پیپر وہ وہاں سے لیے گئے ان کا ایک وکیل تھا وہ ان کا تعلق والا تھا اس کے ذریعے سے کیا ریمن ڈیویس کا کوئی معاملہ بیچ میں ڈال دیا یہ ایکچولی صرف دباؤ ڈالنے کا معاملہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کا یہ ماننا ہے یا جو وکلا اس میں ایک لائن لیتے ہیں ان چھے ججز کے حق میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مزید ججز بھی شکایت کرنا چاہتے ہیں یا ان چھے ججز کو بھی دبانے کے لیے یہ ٹیکٹک کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دوسرا میں ایک خبر آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں کہ شباز شریف صاحب کی اماؤنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے جب وہ سعودی عرب کے دورے پر روانا ہوئے تو ایک عرب ڈالر کی خبر چل رہی تھی تھوڑی در بعد خبر آئی کہ سعودی عرب نے دو عرب ڈالر کی انیویسپنٹ کر دی پھر خبر آئی تین عرب ڈالر ہو گئے پھر ایک اور بندے نے خوش کرنے کے لیے اس کو پانچ عرب ڈالر کر دیا پھر وہ اب ٹی وی چینلز پہ اور مختلف جگہوں پہ چلنا شروع ہی تو اب اس کو بڑھا کے کوئی لے گیا سات عرب ڈالر پہ اب ایک خبر میں نے آج یعنی کل رات پڑھی ایک خبر تو اس میں آٹھ عرب ڈالر تھے اور میں کچھ لوگوں کو یہ دیکھ رہا تھا کہ دس عرب ڈالر سے زیادہ انویسپنٹ سعودی عرب پاکستان میں کرنے جا رہا ہے یعنی شباز شریف صاحب کون سی ایسی جادو کی چھڑی لے کر گئے ہیں کہ سعودی عرب جو ایک عرب ڈالر کا شروع میں مشکل لگ رہا تھا وہ بڑھتے بڑھتے دس عرب ڈالر سے اوپر چلا گیا کہ اتنا پیسہ سعودی عرب پاکستان کے اندر لاکر خرچ کر دے گا ان لوگوں کا نا جھوٹ بولنے کا ایک ریکارڈ ہے پورا میں آپ کو مثال دے کر ثابت کروں گا ابھی ایک ایسے جھوٹ بولتے ہیں مثال دے کر میں آپ کے سامنے بھی ساری خبر کے صورت میں لگ دوں گا انہوں نے یہ پہلی دباہ جھوٹ نہیں بولا سلاب آیا تھا سندھ کے اندر بے شمار طبعی ہوئی تھی بلوچستان میں ہوئی تھی خیبر پکتونخواہ میں ہوئی تھی جنوبی پنجاب میں ہوئی تھی بہت سالے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے تھے بڑا پاکستان کا نقصان ہوا تھا اس کا تخمینہ کوئی پندرہ سولہ عرب امریکی ڈالرز کا لگایا گیا تھا یہ بہت بڑا نقصان تھا ہم نے اس میں کام بھی کیا تھا آپ لوگوں نے بڑی مدد کی تھی ہماری اور ہم اپنے ہم بطنوں کے پاس گئے بھی تھے ان کا ہاتھ بٹا لے کے لیے بہت تھوڑا کرپا ہے لیکن کوشش ہم کرتے رہے لیکن میں آپ کو سیریسلی یہ بتاؤں کہ کہیں پہ بھی حکومت تو نظر ہی نہیں آئی نہ پنجاب حکومت نظر آئی اس وقت یہاں پرویدلہ ہی کی حکومت تھی کوئی نظر نہیں آئے سیریسلی نظر نہیں آئے اس کے علاوہ جو سندھ کے اندر حکومت تھی وہ تو سرے سے کہیں دکھائی نہیں تھی لوگ گالیاں دے رہے تھے خیبر پکتونخواہ میں کچھ کام کر رہی تھی گورمنٹ اور وہاں کے لوگ کہیں نہ کہیں گورمنٹ کے بارے میں اچھی باتیں بھی کر رہے تھے اور بلوچستان کے اندر تو تباہی پھری ہوئی تھی اور جتنی بڑی تباہی بہنے وہاں پہ دیکھی وہ لوگوں کی ہمت ہے کہ کیسے انہیں اس سلاب کے اثرات سے نمٹا ہے بارال ہم لوگوں نے زیادہ کام بلوچستان میں اور سندھ میں کیا تھا باقی صبح میں بھی کیا تھا لیکن زیادہ وہاں پہ کیا تھا تو مجھے یاد ہے جب جنیوہ کانفرنس ہوئی تو یہ سارے اٹھ کے جنیوہ چلے گئے شہباز شریف صاحب کے ساتھ پوری کبینہ لے کے پہنچ گئے بندے ہی بندے مشیر وزیر پتہ نہیں کس کس کو لے کے شہباز شریف صاحب جنیوہ چلے گئے اور سلاب متاثرین کے لیے امداد ہماری توقعات سے زیادہ ملی ہیں اس وقت یہ فاد حسین صاحب جو شہباز شریف صاحب کے مشیر بنے ہوئے تھے آج کل واپس صحافی بن گئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جنیوہ کانفرنس میں سلاب متاثرین کے لیے امداد ہماری توقعات سے زیادہ ملی ہے شفاف انتخابات ہی ملکی مسائل کا واحد حل ہیں آگے تھوڑی سی دردر کی خبریں دینے کے بعد پھر انہوں نے بتایا فاد حسین صاحب نے کہ بہت زیادہ پیسے مل گئے ہیں پھر پیسے بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے یہاں تک پہنچا دیئے وہاں پہ بھی شروع ہوئے تھے چھ ارب ڈالر سے پھر سات ارب ڈالر کی خبر آئی پھر آٹھ ارب ڈالر کی خبر آئی پھر بارہ ارب ڈالر تک یہ لے گئے اس کو لوگوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر انہوں نے پیسے دے دیکھے آپ پتہ نہیں کیا لالچ دے کے انہوں نے یہ خبر چلوائی تھی ٹیلی ویجن چینلز کے اوپر تو انہوں نے ایسے خبر چلوائی کہ جیسے پیسوں کی بارش ہو گئی ڈالر دی ڈالر ڈالر کی بارش کر دی گئی مسلمان ملکوں نے جو غیر مسلم ملک ہیں انہوں نے ورلڈ بینک نے فلانے انہوں نے سب کے نام لیے کہ ہمیں بہت پیسہ مل گیا ہے نو بلین ڈالر سے زیادہ امداد مل گئی ہے پہلی خبر انہوں نے پھر فادر صاحب نے یہ دی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈونر کانفرنس ہوئی ہے بڑی کامیاب ہوئی ہے بڑے بڑے انہوں نے نعرے لگایا کہ جناب انہوں نے بڑے پیسے کمالی ہیں لیکن ایکچولی ان کو کیا ملا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آٹھ جنوری دوہزار چوبیس کو ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ دس ارب ڈالر سے زیادہ پلج کیے گئے یعنی دس ارب ڈالر سے زیادہ کا وعدہ کیا گیا کہ ان کو ملیں گے اور جو پیسے ان کو ملے وہ پانچ فیصد بھی نہیں تھے دس ارب ڈالر کا وعدہ تھا پانچ فیصد بھی ان کو نہیں ملے یعنی پانچ فیصد تک کے اوپر کام ہوا یہ اس وقت کہا گیا تھا یہ میں آپ کو جنوری کی خبر بتا رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ فواد چودری صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا تھا ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہ ڈونر کانفرنس میں میزبان فرانس نے دس ملین ڈالر دیئے ایک بھی اہم لیڈر کانفرنس میں شریک نہیں اگر ساری کانفرنس ویڈیو لنک پر ہی کرنی تھی تو جنیوہ جانے کی کیا ضرورت تھی یہ وہاں پہ گئے تھے اور یہ اکیلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے باقی سارے ملک جو پیسے دینے والے تھے وہ ویڈیو لنک کے اوپر تھے تو بھئی آپ مو اٹھا کے وہاں کیوں چلے گئے یہ فواد چودری صاحب پوچھ رہے ہیں پیسے تو نہیں آئے لیکن کئی لاکھ ڈالر وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے دورے کے اوپر لگ گئے یہی بات تھی جو اس وقت بھی میں نے اٹھائی تھی کہ آپ مو اٹھا کے سارے کے سارے چلے گئے ہیں وہاں جا کر آپ بیٹھ گئے ہیں دنیا کے ملک وہاں پہ آئے نہیں ہیں اور جنہوں نے آپ کو پیسے دیئے وہ بھی آن لائن دیئے اور وہ پیسے بھی آپ کو ملے ہی نہیں یعنی اگر آج کوئی ثابت کر دینا کہ وہ دس ارب ڈالر یہ اس سے زیادہ کی رقم کی لوگ دعویٰ کر رہے تھے وہ دس ارب ڈالر پاکستان کو ملا ہے تو بھائی جن میں جو کہے گا وہ بات مان لوں گا وہ پیسے پاکستان کو آئے تک نہیں ملے اسی طرح اب یہ پھر دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب یہ پیسے دے دے گا وہ پیسے دے دے گا انڈیا شہباز شریف کی محمد بن سلمان صاحب سے بلاقات کو اپنی کامیابی کہہ رہا ہے وہ کیسے وہ میں آپ کو ایک اور وی لاغ میں بتاؤں گا پاکستان کو اس کا ویسے جواب دینا چاہیے انڈیا کی حمد بہت بڑھتی چلی جارہی ہے وہ بہت سرے ایسے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو پاکستان کو بہت ڈی گریٹ کر کے وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے پاکستان کو اب جواب دینا چاہیے ناظرین ایک اور بڑی عجیب خبر آئی اور یہ خبر ہے جی شہید ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ارشد بھائی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگنون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ 22 اے کے تحت درچ کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے اور ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج احمد ارشد محمود نے تحریری حکم جاری کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد ایس ایس پی اور ایس ایچ او سے انیس اپریل تک رپورٹ طلب کر لی ہے اسلام آباد کے ایک شہری ہیں شاکر علی انہوں نے نواز شریف اور دیگر کے لیے مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی ہے انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا قتل قومی ثانیہ ہے ظالمانہ قتل کا مقدمہ درج کرانے کے لیے کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے الزام لگایا گیا کہ ارشد شریف نے شریف فیملی کی کرپشن سے متعلق پروگرام کیے جبکہ نواز شریف کی کینیا میں انیس سو اٹھانوے سے شوگر مل بھی ہے اچھا یہ تھانا کراچی کمپنی میں تین فروری پھر تئیس فروری کو درخواست دی گئی لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے اور نواز شریف کا نام ای سی ال پر ڈالا جائے تاکہ یہ اشتہاری نہ ہو سکے بھاگ نہ سکے اب معاملہ یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کی تو فیملی کو ہی نہیں پتا کہ ان کے نام پہ کوئی بندہ درخواستیں دیئے پھر رہا ہے ان کے بیٹے کے نام پہ ان کی والدہ کو نہیں پتا ان کی اہلیہ کو نہیں پتا کہ کوئی بندہ درخواستیں دے رہا ہے اور اس کے بعد نہ صرف ان کو پتا نہیں ہے بلکہ درخواستیں دینے والا عدالت میں پہنچ گیا ہے اور عدالت سے ایک آرڈر بھی آ گیا ہے دیکھئے ارشد شریف صاحب کی والدہ کی جو اپلیکیشن ہے یا ان کی جو درخواست ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے اور گزشتہ سال سے لے کر اب تک لگ بگ ایک سال ہونے والا ہے ارشد شریف صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی نہیں سنا گیا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو قتل ہے یہ ایک اندہ قتل نہیں رہے گا کبھی نہ کبھی اس معاملے میں انصاف ضرور ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا ناظرین امکیم نے ایک عجیب و غریب بیان دے دیا کہ تین مہینے کے لیے کراچی کو جو ہے فوج کے حوالے کر دیا جائے بھی بات یہ ہے کہ فوج نے کراچی کو کیوں سنبھالنا ہے اگر لائن آٹر کا مسئلہ ہے تو پولیس سنبھالے پولیس کو اس کے اصل کام پہ آنے دیں گے تب ہی تو امن آئے گا پولیس کو کبھی لگا دیتے ہیں فلان پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے کبھی اس کو لگا دیتے ہیں پروٹوکولز کے اوپر کبھی اس کو لگا دیتے ہیں جناب فلان بندے کے پیچھے چلے جاؤ پولیس کو اس کا اصل کام اگر کرنے دیا جائے تو کہیں بھی پولیس کے علواہ کسی اور اضافی فورس کی آپ کو ضرورت دینا پڑے لیکن ایمکیم نے اس موقع پر یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا اس کی گہرائی کو آپ سمجھئے ایمکی ایم جب بھی کچھ گین کرنا چاہتی ہے کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے تو ایسی حرکتیں کرتی ہے جس سے اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں یا جو حکمران جماعت ہے اس کے لیے پرابلم کریئٹ ہو اور وہ ایمکی ایم کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جی نو تاریخ کو عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت بنا دی گئی تھی تو وہ ساری چیزیں مجھے آج بھی یاد ہیں ہم وہاں پہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں موجود تھے اور سائفر والا معاملہ اٹھا ہوا تھا ایک کیبنٹ پٹنگ بھی ہوئی تھی وہاں پہ اور یہ پہلا موقع تھا کہ ہم سب صحافیوں کو وہاں پہ ٹیلی فون کے ساتھ اندر جانے کی اجازت تھی تو ہم ٹیلی فون پہ انفرمیشن بھی اکٹھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو وہاں ہو رہا تھا وہ سب کچھ بھی دیکھ رہے تھے اس کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان صاحب نے بہت مشکل وقت دیکھا ان کی پارٹی جو ہے اس نے بہت مشکل وقت دیکھا ان کے ہزاروں کارکن زخمی ہوئے بہت سارے کارکن ان کے جو ہے وہ جامحق بھی ہو گئے دنیا میں نہیں رہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو گولیاں لگیں عمران خان صاحب کے اوپر لگ بگ دو سو مقدمیں وہ کلیم کرتے ہیں ان کے اوپر بنے بہت سارے صحافیوں کے ساتھ بہت مشکل حالات پیدا ہوئے عرشت شریف جو ہے وہ شہید کر دیے گئے میں کن حالات سے گزرا آپ جانتے ہیں باقی صحافی کن حالات سے گزرے یا اب تک گزر رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں تو پچھلے دو سال پاکستان میں ایک عجیب و غریب ڈرونے خواب کی طرح تھے لوگوں کے ساتھ کیسا ظلم ہوا کیسی بربریت ہوئی لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا گیا پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا یہ دو سال بہت خوفناک تھے پاکستان کے لیے ایک ڈرونہ خواب لیکن اس رات کے بارے میں مجھے کچھ ابھی بھی وہ تمام چیزیں مجھے یاد ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں وہ چلتی ہے رات ہم وہاں پہ موجود تھے ساتھ صحافی تھے ہم شہید عرشت شریف بھی ہمارے ساتھ تھے شہید ہو گیا دو پاکستان میں نہیں ہیں اور بھی کچھ لوگ تھے لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے عمران خان کے کریکٹر جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا کسی آدمی کو یہ پتہ بھی چل جائے نا کہ اس کی حکومت جا سکتی ہے تو وہ بچینی اس کے چہرے پر آپ کو نظر آ جاتی ہے لیکن اس رات جب عمران خان صاحب وزیر آدم ہاؤس سے آخری دفعہ نکلے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جتنے اتمنان سے اور پرسکون انداز میں وہاں سے جا رہے تھے اس کی پاکستان میں آپ کو کبھی مثال نہیں ملے گی عمران خان کو پتہ تھا کہ آج ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور ان کے خلاف بڑا زبردست کریکٹاؤن بھی ہو سکتا ہے جن حالات میں ان کو نکالا جا رہا ہے ان سے بدلہ بھی لیا جائے گا انہیں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن وہ انتہائی پرسکون انداز میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں سے لکھ لے اور میں نے اس دن آپ کو ریپورٹ کی تھی دو باتیں جس کو شاید لوگوں نے دل سے ہی لگا لیا ایک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری تھی اور کوئی سامان ان کا ڈائی تھا وزیراعظم ہاؤس میں اور وہ ڈائری لے کر وہاں سے نکل گیا اور دوسرا میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ عمران خان نے اس دن ہم لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ دیکھنا کوئی رہ تو نہیں گیا اس ملک میں جو میرے خلاف نہ ہو آج دو سال کے بعد میں عمران خان صاحب کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف ملک آپ کے ساتھ ہے باقی سارے آپ کے خلاف ہیں اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ